بلاول بٹو نے آج بیان دیا ہے امران حان کو اقوام متجدہ میں تقریر تیار کر کے جانا چاہیے تھے امران حان کشمیر کی نمائنگی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے تو کیا کہتے ہیں بس کے بارے میرے حیال میں دس منٹ پہلے سوشل میڈیا پہ امریکن پرائم نیسٹر کی بھی ایک سپیچ میں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے تو میرے حیال میں بلاول بٹو جو ہیں he needs to grow up more ان کو بھی میچور ہونا چاہیے اور ابھی ٹائم لگے گا اس کی age factor ایسا ہے اس کے بیان کو میں اتنا سیریس نہیں لیتا بلاول کا age factor میری age 43 ہے تو بلاول is in 30's so he is not capable to criticize anybody شباز شریف صاحب انہوں نے بیان دیا امران حان کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں اب ہم نواز شریف کی رہائی کے لیے مہم چلیں گے تو کیا کہتے ہیں اب میرے حل میں کشمیر کا مقدمہ جب نرندرہ مودی آیا تھا ان کی بیٹی کی شادی میں بلکہ نوازی کی شادی میں ساڑھیوں لے کے تو کشمیر کا مقدمہ اصل میں امتاب آ رہے تھے لیکن میں سمیتا ہوں کہ اس کو revival جو کیا ہے اس کو revive کیا ہے امران خان نے ایک ہارا ہوا مقدمہ جو نرندرہ مودی پاکستان میں بغیر ویزے کے بغیر شیڈیول کے میاں صاحب نے اپنے گھر بلا لیا تھا نہ مسئلہ فواج پاکستان کو اعتماد میں لیا نہ پاکستان کے اداروں کو اعتماد میں لیا نہ انہوں نے پاکستان کی political parties کو اعتماد میں لیا اور 47 65 71 کا جو اینیمی ہے ہمارا جس نے شبخون مارا ہے پاکستان کے اوپر اور جنگیں ہوئی ہیں تین ہندوستان سے اس کے پرائم منسٹر کو بغیر کسی شیڈیول کے پاکستان میں بلا لیا اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا علمیہ تھا دو کومی نظریہ کے ساتھ جو جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا قائد عظم نے بنایا تھا وہ دو کومی نظریہ تھا اور ایک ہندو آر ایس ایس کی ممبر کو اپنی نواسی کی شادی میں بلا کے اور اس سے ساڑیوں وصول کر کے بیان سب نے بتا دیا تھا کہ وہ مقدمہ کون آرہا ہے کون جیتا ہے تو شہباز شریف جو ہیں وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح میں نعروں ملے اور جو اپنے پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ واپس نہ لیا جائے خالی عمران خان صاحب ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ کو ملک سے جانے دیں گے تو ان کا کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے نہ ان کا کوئی کیس ہے نہ ان کو کشمیر سے کو غرض ہے نہ کچھ ہے انہوں نے لوٹ رہا تھا لوٹ لیا اب ان کا ایک ہی دیمانڈ ہے کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ ہم سے واپس نہ لیا جائے بس اور ان کا تو کشمیر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے عمران خان امریکہ سے واپس کی دوران آج انہوں نے بولا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گاڑ جائے گا اور وفاقی قبیرنا میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں دیکھیں جی آہ خان صاحب نے پہلے بھی آپ کو بہتا ہے نائنٹی ڈیز میں بھی سٹیپ لیا تھا جو لوگ کام کر رہے تھے ہم کو اپریشیٹ کیا شفلنگ بھی کی تھی اب بھی کریں گے عمران خان کی کمیٹمنٹ کسی ایک شخص سے نہیں ہے ایون کے پی ٹی آئی کے کسی بندے سے بھی خان صاحب کی کمیٹمنٹ نہیں ہے خان صاحب کی فرسٹ ان لاسٹ کمیٹمنٹ ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام دیکھیں نا ایک آدمی جو منسٹر بن جاتا ہے خان صاحب کو اس کے بارے میں وری نہیں ہے وہ تو منسٹر بن گیا وہ تو ایمین اے بن گیا خان صاحب کا میشہ سے فوکس پاکستان کی غریب عوام ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ جو کرنے جا رہے ہیں جو کر چکے ہیں وہ قوم کے لیے اور میں تو میں جو کہ ازاد کشمیر پی ٹی آئی کا مرکسی ڈیپٹی جنرل سیکٹری ہوں اور میں آپ کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کا اور عمران خان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح دو ٹوک کشمیر کے اوپر سٹانس لیا ہے اور جہاں پر اپنی سپیچ کو انڈ کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ بارا کردادے ہیں یونیٹی نیشن کی ریزولیشنز این ٹویلو اور ان ساری میں وعدہ کیا ہے جو ہے وہ یونیٹی نیشنز نے کشمیریوں سے رائٹ ٹو سیف نیٹیمنیشن تو انہوں نے کہا اب ان کو دیں اور اس میں سارے عبام جو تھے خان صاحب نے دور کر دیئے تو میرے خیال میں اگر گورنمنٹ میں کیبنٹ میں کوئی چینج آئے گا تو دیٹ وی پازیٹیو چینج شباہ شریف صاحب انہوں نے بیان دیا کہ عمران حن کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں اب ہم نواز شریف کی رہائی کے لیے میں ہم چلائیں گے تو کیا کہتے ہیں یہ جو جان تک شباہ شریف کی بات ہے یہ تو ایک اپوزیشن لیڈر ہے اپوزیشن لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نکتہ اچھی نہیں کرنا لیکن دلیل یہ ہے کہ انیس سو ستر سے آج تک کشمیر کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو سیاسی بنیادہ کے وجہ ہے اسکری جو ہمارے دونوں طرف کی جو اسکری قوت ہیں جو پالسی میں کرے ان کو عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں سیاسی اور اسکری قوتیں مل کے توس اقدامات اٹھا ہے اور ساتھ ساتھ جو دنیا کی عالمی قوت ہیں وہ انٹرپشن کرے وہ حقیقت کو حقیقت کہے غلط کو غلط کہے اور یہ اس طرح کی جو ہے بیانات کی بنیاد پر اگر ہم کہیں گے کہ شباز شریف کہہ رہا ہے یا بلاول کہہ رہا ہے یا عمران خان کہہ رہے نہ تو یہ تقریروں کی بنیاد پر حل ہونا ہے اور نہ اس طرح حل ہوتا ہے اس کو اگر حل کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کو اقوائی متحدہ بھی جو ہمارے پانچ قوت ہیں جس میں ٹاپ آف دی لیسٹ امریکہ ہے روس ہے چینہ ہے فرانس ہے برطانی ہیں ان پانچ ایک قوتوں کو عملی روپے اس میں عملی اقدامات کرنی کی ضرورت ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے اور اگر آپ ایک دیا سے دیکھا جائے تو صرف کشمیر میں نہیں ہے اورال جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں چاہے فلسطین میں ہے کشمیر میں ہے بوسنیا ہے یہ راکہ ہے اپنا مصر ہے جہاں جہاں دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ایک جانب درانہ آہ دو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے جو عالمی قوتیں ہیں وہ ایک انصاف کا قردہ نہیں کر رہے ہیں شباز شریف صاحب انہوں نے بیان دے کہ امران ہان کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں اب ہم نوازشی کو رہا کرنے کے لئے مہم چلائیں گے تو کیا آہ کشمیر کا مقدمہ ہارا تو ایزن نہیں ہے امران ہان نے کلیر یہ چیز منشن کی ہے کہ اگر آپ لوگ انہیں کشمیر سے کشمیر کا ایشیو ریزولف نہیں کرو گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو کس حد تک جا کر ریٹیلیٹ کریں گے وہ اوالیڈی وہ اپنی سپیچ میں بتا چک ہے تو اس سے ہارنے کا اور جیتنے کا آئی ڈان ٹھنک سو ابھی فیصلہ ہو سکتا ہے سار یہ کس کے لئے تحریک چلانا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک عدلیہ نے نماز شریف کی رہائی ان کی رہائی میں مطلب کیا چیز وہ ان کو چاہیے جو ایک اتھینٹک ٹور پر کرپٹ بند ہے جس کو عدالتوں نے کرپٹ کیا یہاں تک کہ ہماری عوام کرپٹ کیا رہی ہے اتنی مطلب داندلی شدہ وہ ان کی گورنمنٹ تھی اور جتنے انہوں نے کرپشن کی تو آئی تھیں کہ ان کو کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ کوئی ان کی رہائی کے لئے کوئی تحریک چلائیں یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو اٹھائیں نماز شریف صاحب انہوں نے بیان دیئے کہ امنان ہن کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں اور اب ہم نماز شریف کو رہا کرنے کے لئے مہم چلائیں گے تو کیا کہتے ہیں ان کو بولے آپ مودے کے پاس چلے جائیں جیسے وہ پہلے لے کر آئی تھے ایسے واپس لیں تو اس کے بعد آپ نواز شریف کو بھی رہا کروا دیں کشمیر کو بھی رہا کروا دیں بیٹر جی ہے ستر سال سے مقدمہ چلا آ رہا ہے آج تک اس کو اتنا بجا کر کسی نے کیا ہے جو آج یہ پھر بھی اس نے عمران خان نے جتنا بجا کر کیا ہے اس سے پہلے کسی نے کیا ہے نواز شریف نے یا زرداری نے یا کسی نے کیا ہے بھوٹو کے علاوہ اگر تقریر کو گوھر سے سنے نا تو انتیس منٹ کا جو دورانی ہے نا تقریر کا وہ کشمیر کے ایشو پر ہے تو میرا خیال آ شباز شریف نے تقریر کو گوھر سے نہیں سنا اگر وہ تقریر کو گوھر سے سنتے تو وہ یہ بات نہ کہتے نہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ نواز شریف کا سسٹم چلائیں گے یا نظیر کا چلائیں گے یا شباز شریف چلائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آغاز کی ہے عمران خان کا تو ابھی پہلا سسٹم ہے نا وہ تو ابھی سے لے نا پہلے بھی تو کافی لوگوں نے یہ سسٹم کیا تھا کشمیر کا مسئلہ آج کا تو ہے نہیں کتنے عرصے پہلے سے چل رہا ہے اگر یہ بہتر ہو جائے اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس بیدری کے لیے اٹھایا لیکن اس کا فائدہ کچھ عرصے بعد ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ عمران خان نے کیا کیا ہے شباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں عمران خان کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں اب ہم نواز شریف کی رہائی کے لیے مہم چلیں گے تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیسے ہار چکے ہیں انشاءاللہ یہ فیصلہ انقریب لوگوں کو پتا چل جائے گا کیسے آزاد ہوتا ہے یہ خالی ابھی اس روڈ پہ ڈبل روڈ پہ یا کسی بھی پینڈی سلامباد میں خالی ہوائی فیار کر رہے ہیں نا وہاں دھوڑتی دیکھے کیسے یہ جنگ کی بات کرتی ہے قائد اعظم نے ملک آزاد کرایا تھا صرف باتوں سے کرایا تھا دماغ سے کرایا تھا کوئی جنگ کوئی اتنی ہوئی نہیں دی کربانی دینی پڑتی ہے پر جب ٹیم ہوگا کربانی کا انشاءاللہ ہم ضرور دے گے کربانی اس کشمیر کے مسئلے کے لیے باقی ہم کشمیر کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گے ہمارے لیڈر نے یہ بات کی دی عمران خان نے دنیا کی کوئی طاقت ساتھ نہیں دے گے کشمیر کا انشاءاللہ پاکستان اس کے ساتھ ہیں اور ہم میشہ ساتھ رہے گے یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے بات چھیڑ دیا جنگ انشاءاللہ ہم جنگ بھی چاہتے ہیں اور کیونکہ ہر معاملہ جو ہوتا ہے وہ صرف مذاکرات سے آل نہیں ہوتا انگر اس طرح کے بات ہوتی تو خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غضبے بھی نہ ہوتے تو یہ بات انہوں نے چھیڑ دیا گیا انشاءاللہ پاکستانی عوام بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی پاکستان کے ساتھ ہیں ملکر مقدمیں ہر نیا جیتنے سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ پاکستان سر مجھے تو فرسٹ آف آل یہ بلاول بھٹو کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس نے کس طریقے کا بیان دی ہے کیونکہ جو عمران خان کی سپیچ سے ریلیٹیڈ ہے تو آئی ٹھنک میں نے یہ سمجھتا کہ کوئی میسیج رہ گیا جو وہ کنوے نہیں کر پائے سب سے پہلے انہوں نے اسلام فوبیا پہ بات کی وہ بھی آج تک ستر سال کی ہسٹری میں کوئی بھی کوئی بھی مسلم کنٹری ہے ان کا کوئی بھی سربراہ جو گیا ہے قوام متحدہ میں تو کوئی بھی وہ اس طرح سے اپنا میسیج مسلمانوں کے حوالے سے کنوے نہیں کر پایا کہ جس طرح سے عمران خان نے کی ہے اور سیکنڈ بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ کشمیر ایشو کو جس طرح سے ہم چاہتے تھے اس طرح سے وہ نہیں اٹھا پائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے آئی تھیں کہ اکیس یا چھبیس منٹ یہ انڈیا کا ایک میڈیا رپورٹنگ چینل کے مطابق شاہی چھبیس منٹ اس نے کشمیر ایشو پہ یہ جو سپیچ کی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے کوئی میسیج رہ گیا ہے یا اس نے کسی ہٹ کی کوئی بات کی ہے آئی تھنک کی کوئی میسیج نہیں رہا گیا جو اس نے کہ سپیچ تیار کر کے جاتے تو وہ کنوے کر پاتے ایسے نہیں کنوے کر پائے اچھا یہ بتائیں کہ عمران ہاں نے جو کا تھا میں کشمیروں کا سفیر بنو گا کہ عمران ہاں نے یہ ثابت کر دیا جی بلکل میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سفیر ہونے کا نہ صرف حق ادا کیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے اپنے اس کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور ان کی بات کو پوری دنیا نے بڑا سیریس لیا ہے اس کو سنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے ان کی تقریر سے یا ان کی آواز اٹھانے سے یہ مارا مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں آئی لائٹ ہوا ہے شاید ستر سالوں میں نہیں ہو سکا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سفیر ہونے سے کئی ہاں زیادہ بڑھ کر انہوں نے کردار ادا کی ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے کہا ہے حضرت عمران ہاں نے یہودی ایجنٹ ہے تو کیا کہنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک مضبوط اصحاب کا مالک ہے کون سا وہ الزام ہے جو خان پہ نہیں لگا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے بندہ اور جس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے اگر اس کو اپوزیشن اپنے ملک کی زہرہ وہ ان کے اختلافات ہیں وہ نہیں اگر اس کو ایکسپٹ کرتے تو وہ ایک لگ بات ہے لیکن عام پاکستانی جو جن کو میں نے سنا ہے میں نے دیکھا ہے جو باشعور لوگ ہیں جو پڑا لکھا طبق ہے انہوں نے عمران خان کی جو اقدامات ہیں گو ابھی ملکی علات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی اپریشیٹ کر سکے معاشی صورتحال بالخصوص غریب آدمی کے حوالے سے کافی مشکل کا شکار ہے لیکن ان کی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس کو تقریبا ہر بندہ جو عزی شہور بندہ اس نے سرا آئے چاہے کو ان کا سپورٹر ووٹر ہے یا نہیں ہے لیکن بحیثیت پاکستانی اور عمران خان کو بحیثیت اکمران ان کے جو اقدامات ہیں ان کو وہ سراتے ہیں آج اپوزیشن کا جلاس تھا جس میں وہ مولانا فضل عمان کی زیرستدارہ جو لانگ مارچ اور اسلام آباد لاکڈون ہو رہا ہے اس میں انہوں نے شرکت کا فیصلہ کیا ہے تو کیا کہتے ہیں دیکھئے جی یہ تو ایک سیاست ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس تقریر کے بعد ان کا جو جواز تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے کہ ایک تو وہ اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی سربلندی کی طرف کی کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں لیکن اصل مقاصد جو ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں زیرہ پوری قوم جانتی ہے میں نے سمجھتا کہ مولانا فضل عمان صاحب اس وقت باہر کیوں نہیں نکلے جب لال مسجد پر حملہ ہوا مولانا فضل عمان صاحب اس وقت حکومت سے باہر کیوں نہیں نکلے جب پاکستان پر امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے ہو رہے تھے مولانا فضل عمان صاحب اس وقت باہر کیوں نہیں لے کے جب پاکستان کی قوم جو ہے منگائی کی چکی میں پیس رہی تھی ابھی تو چلو ہے مشکل علاق لیکن ابھی بھی ان کا وہ وین نہیں ہے وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ امران خان کو وہاں سے اٹانا چاہتے ہیں تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امران خان اگر حکومت چھوڑ دیتے ہیں یا آڑ جاتے ہیں تو کیا یہ جو سارے مسائل ہیں یہ آل ہو جائیں گے مولانا صاحب آل کار لیں گے جو اپنا آل کار بھی نہیں جیت سکے مریم نواز نے آج پیشے کے دوران بیان دیا ہے اسے سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں تو ایک چیز یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ بطر فیصلے کرنے والے ہیں اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی اگر میں اچھائی کر کے اور میرے ساتھ اگر زیادتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر میرا اللہ تعالی کی ذات پر جگین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو کوئی بھی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے ہم پاکستانیوں کا ایک بڑا علمیہ رہا ہے کہ جب غریب پست ہے تو پھر اس وقت وہ رونا دونا شروع کر دیتا ہے اور جب کوئی غریب آدمی اندر ہوتا ہے تو بیچارے اپنی اس کا رونا دونا دوتے ہیں لیکن جب کوئی امیر آدمی اندر ہوتا ہے تو وہی غریب جنہوں نے اس غریب کا خون چوسا ہوتا ہے وہ اس کے لیے باہر نکلتے ہیں اس کے لیے رونا دونا شروع کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز صاحبہ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے پوری قوم جانتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹی وی پہ آ کر کہا تھا کہ پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں کیا پاکستان بھی میری کوئی جائداد میرا بینک بالس نہیں ہے میں تو والد کے ساتھ رہتی ہوں تو آپ مجھے بتائیں جو فلیٹس نکلیں وہ کس کے ہیں وہ کہاں سے آئیں ان کے فلیٹس جو اتنے پیسے جو ان کے برامت ہو رہے ہیں وہ کہاں سے آئیں دیکھیں نا غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتا غلط تب ہی ہوگا کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا تینک سر تینکیو جی